ہیلو دوستو اس ویڈیو میں میں پنجاب سرکواردارہ بنائی گئی ایک اوفیشل اپلیکیشن کے بارے میں بتاؤں گا جو کی کرونا ویس کو دھیان میں رکھ کر بنائی گئی ہے اور اس اپلیکیشن کا نام ہے کوبہ پنجاب جو کی آپ پلے سٹور میں جا کر ڈاؤنر کر سکتے ہیں جیسے کی میں آپ کروں گا ابھی بیسے کر سکتے ہیں جہاں اوپر ساچ میں اپلیکنا ہے کوبہ پنجاب بیسے میں ڈسکریکشن میں بھی لنک دیتے ہیں اس کا بہا ہاں بھی جا کر ڈاؤنر کر سکتے ہیں اس اپلیکیشن میں آپ کارفو کا باس بھی اپلائی کر سکتے ہیں چلیے آپ اس کے اوپن کرتے ہیں اوپن کرنے کے بعد اس طرح کا انٹروفیس آ رہا ہے آپ کو پہلے لوکیشن لاؤ کرنی ہوگی اس کے بعد جہاں آپ کو لینگویس سلیکٹ کرنی ہوگی اس میں تین طرح کے لینگویس ہیں ہندی جا بھی اور انگلیس میں انگلیس سلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد اس طرح کا انٹروفیس آئے گا اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے پہلے سائن این کیا تو سیدھا آپ نمبر بھر سکتے ہیں نہیں تو آپ سائن اپ کر سکتے ہیں اگر آپ پہلی بار اس اپلیکیشن کو جوز کر رہے ہیں میں تو پہلے بھی کیا ہوا اس لئے میں سائن این کروں گا جہاں آپ نے اپنا نمبر بھرنا ہے اور سائن این کرنا ہے اس کے بعد آپ کو اوٹی بھی آئے گا اور اس کو ویریفائی کرنا ہوگا اس کے بعد اس طرح کا انٹروفیس ملے گا آپ کو دوستو جہاں آپ کا بہت ساری انفرمیشن دیکھنے کو ملے گی پنجاب میں ٹوٹل کتنے کیسی سے ہیں کرونا کے کتنے اور کتنے ٹھیک ہو گئے ہیں کتنے کتنے رکابڈ ہے سبھی کی انفرمیشن آپ کو دیکھنے وہ ملے جائیں گی نیچے کی اور آپ کو ماب دیا گیا ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے ہسپیٹلیں اور کتنے ق Kes ہے اور کتنے سسپکٹ کیسیز ہیں نیچے کی اور دیکھیں تو پورا انڈیا کا ریزلٹ دیا گیا ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کتنے کرونا کے کانفرم کیسز ہیں اور کتنے دیتھ کیسز ہیں اور نیچے کے اور دیکھیں تو بری والد کا سٹیٹس دیا گیا ہوئے اس میں آپ بورے والد کی جانکاری حاصل کر سکتے ہیں اور اوپر کے اور جائیں تو یہاں تین لائنیں دی گئی ہیں اگر اس میں دیکھیں تو یہاں بھی بہت ساری انفرمیشن دیکھنے کو ملے گی جیسے کہ آپ دونے ٹو سی ایم ریلیف فنڈ میں بھی پیمنٹ اگر دینا چاہتے ہیں تو وہاں بھی پیمنٹ دے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ نے پاس بنوانا ہے جنریٹ کارفو پاس بنوانا ہے تو جنریٹ کارفو پاس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس میں بھی آپ کو کچھ انفرمیشن دینی ہوگی اپنی جواب جیسے کہ سلیکٹ پاس ٹائب کس ٹائب کے لئے آپ پاس چاہتے ہیں اور بہت ساری انفرمیشن آپ کو جہاں دینی ہوگی اس کے بارے میں آپ کو کوئی بتاؤں گا اس کے بعد کوبا چیٹ آگئی کنٹیکٹ ٹو اے ڈاکٹر سرچ فورن ٹریول اگر آپ نے کہیں باہر جانا ہے تو فورن ٹریولر کے ساتھ بھی سمپر کر سکتے ہیں اور بہت ساری انفرمیشن آپ کو جہاں مل جائیں گی اور اس کے بعد چلتے ہیں اس کی سب سی خاص جو سبیدہ آپ کو ملنے والی ہے اس کے لئے آپ کو پہلے اجسٹریشن کروانا ہوگا اگر آپ ایک لیورین ڈیلی بھی اس میں کام کرتے ہیں تو جیسے کی دہاڑی میں کام کرتے ہیں تو آپ کو تو آپ کو جہاں ریجسٹر کروانا ہوگا جہاں سے آپ کو انجاز ترکار دورہ دینے والی ساری سبتہ ہیں آپ کو ملے جیسے کی راشنہ میڈیکل کی سبتہ ہیں اور جو کیش پیمنٹ آئے گی آپ کے کاؤنٹے میں اس طرح کی سبتہ ہیں جو پنجاب گرمنٹ آپ کو دے گی اس کے لئے آپ کو ریجسٹر کروانا ہوگا اس کے لئے آپ کو جہاں جانا ہوگا اس ریجسٹر ہے زیر لیبر اس پر کلک کریں گے اس کے بعد جو میں کوئی الاو مانگ رہا ہے اس پر الاو کر دینا اس کے بعد جی آپ کے پوچھ رہا ہے کہ آپ جی فاروں کس کے لئے فیل کرنا چاہتے ہیں تو میں اپنے لئے فیل کرنا چاہتے ہیں تو میں سیلف پر ہوں گا آپ کسی اور کے لئے کرنا چاہتے ہیں اپنے میٹ اور دوست اور کسی کے لئے بھی کرنا چاہتے ہیں آپ کے نزدیک کوئی گریپ ریوار ہے اس کے لئے کرنا چاہتے ہیں تو حضر کر سکتے ہیں نہیں تو سیلف کریں اس کے بعد سب میٹ کرتے ہیں سب میٹ کرنے کے بعد مجھے پوچھ رہا ہے کہ ایڈ آف دی فیملی ڈیٹیل آپ کے فیملی کے ہیڈ کی ڈیٹیل بڑھنی ہے اس کے بعد ادھار نمبر بڑھنا ہے اس کے بعد ایج بڑھنی ہے اس کے بعد جینڈر بڑھنا ہے اس کے بعد ہوم سٹیٹ ہاں کون سٹیٹ میں رہتے ہیں میں پنجاب میں رہتا ہوں تو میں پنجاب بڑھوں گا اس کے بعد اڈریس بڑھنا ہے اپنے پروپلی اپنا اس کے بعد جہاں اپنے اگر بڑھ سکتے ہیں میں اپنا بارڈ بڑھوں گا اس کے بعد اپنے سٹیٹ کا نام بڑھ سکتے ہیں اس کے بعد اپنے ڈیشنک بڑھنا ہے اپنا اس کے بعد تحصیل بڑھنا ہے اس کے بعد جہاں بینکی کے ٹیل بوچھی آ رہی ہے آپ نے اپنے اپنی بینکی ڈیٹیل دینی ہے میرا بینک اس کے بعد آئی اپسی کوڈ بڑھنا ہے یہ آپ کی پاس بک میں لکھی ہوگی اس کے بعد اکاؤنڈ نمبر بڑھنا ہے اس کے بعد آگا ہے آپ کیا کام کرتے ہیں جہاں آپ لکھ دینا ہے کہ آپ کس شاہ میں کام کرتے ہیں کس فیکٹری میں کام کرتے ہیں اس کا نام بھر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی فیملی کی گروپ فوٹو لگانی ہے میں فور اگزامپل کے لیے کوئی فوٹو لے لیتا ہوں اس کے بعد سیو اینڈ ایڈ فیملی میمبر پر کلک کرنے سیو کرنے کے بعد آپ سے فیملی کی ڈیٹیل پوچھی جائے گی ایڈ ای فیملی آپ کے فیملی کتنے بھی میمبر ہیں ان سبھی کی ادار کرد کی ایڈی اور ان کا نام بھر جائے گا اس کے بعد آپ کے فیملی میں جتنے بھی میمبر ہیں اس کے بعد آپ کو ریسٹریشن آئی ڈی ملے گی اس کو آپ نے سکرین شوٹ لے لینا ہے بس اس ویڈیو میں اتنا ہی بہت ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے جہاں سے زیادہ شیئر کرنا اور جس نے ابھی تک میرا چینل سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کرنا ملتے ہیں کسی اقلی ویڈیو میں تب تک بائی